نمسکر دوستوں دوستوں یہ ویڈیو بھی ہے ہمارے کھیت کا کوئے والے کھیت کا اور یہ کھیت میں بازری کی فصل ہیں اور یہ ہمارا کھیت میں ایک سانڈ بھی ہے اور یہ ہمارا ہود پانی سے بھر رہا ہے اور یہ کمرہ ابھی بنائے ہم نے کھڑ رکھنے کے لیے اور بلٹ کو کھڑی کرنے کے لیے اور ابھی ہمارے چل رہے ہیں کھیت پر ہمارے چل رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کھیت پر اور یہ کھڑا آ رہا بھی اور یہ چڑیوں کے پانی پینے کے لیے ہم نے رکھے ہیں یہ تھوڑے گندے ہو چکے تھے تو ان کو دو کر دوبارہ بھر دیتے ہیں دوبارہ سا پانی سے بھر دیتے ہیں تو ابھی میں ان کو دو کر دوبارہ سا پانی سے بھر رہی ہوں کیونکہ چڑیاں ان میں روز پانی پیتی بھی ہے چڑیاں اور باقی پکسی بھی اچھا ہے روز پانی پی لیتے ہیں اس میں اور اس عود میں تھوڑا کچرہ آ گیا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں پتہ وغیرہ اس کو ایدم صاف رکھتے ہیں بالکل بھی کچرہ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نکال دیتے ہیں اس کا یہ بوسٹ کی گڑی ہے ایمپیر گڑی اور یہ بوسٹ کا ایسٹرٹر ہے اور یہ موٹر کا ایسٹرٹر ہے اور اس سمیتے دودھ نکالنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو سب ہی گائیوں کا دودھ نکالیں گے اور دودھ تولتے بھی ہیں کیونکہ دودھ نکالتے ہیں اسی دھاکین میں ڈالتے ہیں اور بیستے ہیں دودھ تو تولنے کے لئے کام آتا ہے تو ابھی ہم گائی کا دودھ نکالیں گے اور دودھ نکالنے کے لئے پانی لے کے جا رہے ہیں تھند ہونے کے لئے کچھ گائیوں کا دودھ ہاتھ سے نکالتے ہیں اور کچھ گائیوں کا دودھ مچین سے نکالتے ہیں تو ہم ہاتھ سے نکالیں گے گائی کا دودھ اور یہ اس نورے کے اندر یہ نورہ کھیت میں چھوٹا ہی نورہ ہے اور اس کے اندر یہ دیکھئے پودہ بھی لگیا ہے نیم کا بیٹ لگیا ہے تو اس کی بچی کو چھوڑ کر ہم دودھ نکالیں گے اور یہ بچی چھوٹی سی ہے تو جتنی دیر ہم دودھ نکالیں گے تو ساتھ میں اس کو بھی دودھ پینے دیں گے برابر دودھ نکالیں گے ایک سائیڈ یہ دودھ پیتے رہے گی اور ہم ایک سائیڈ دودھ نکالیں گے اور اس کا بھی نیانہ دیکھ کر دودھ نکالیں گے یہ دیکھئے اس کو نیانہ بولتے ہیں جو اس طرح فریقے سے پیر باندتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہے موسیقی موسیقی اور میرے سسورج جی گاؤں گئے ہوئے تھے تو وہ بھی ابھی آ گئے ہیں تو میں نے سب کو چاہی بنا کر دے دی اور سب نے چاہی پی لی ہے میرے دیور اور سسورج جی تو ابھی میں برطن ساف کر رہی ہوں اور یہاں کھیت پر ہم نے اس طریقے سے یہ ٹنکی لگا رکھ یہ پانی کی گھر پر بھی ایسی ہے اس ٹنکی کو ڈک کر اس لئے رکھا ہے تاکہ یہ دوپ سے پلاسٹک کی ہے تو خراب ہو جائے گی اس لئے اس کو ڈک کر رکھا ہے تو یہ سارے جگاڑ جو میرے دیور ہیں وہ خود ہی کر لیتے ہیں اس کے یہ نل انہوں نے خود ہی لگایا ہے ابھی میں نے بھی اپنا کام ختم کر لیا ہے اور دودھ پی رہی ہوں سب نے چائے دودھ پی لیا ہے اور میں صرف دودھ ہی پیتی ہوں اس میں چائے پتی بلکل بھی نہیں لیتی ہوں تو میرا دودھ الگ سے تیار کیا ہے ان کو چائے بنا کر دے دی میرے دیور جو ہیں وہ چائے اور دودھ ملا کر پیتے ہیں دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو موسیقی